بسم اللہ الرحمن الرحیم مکہ آٹو کلپ سے آپ کو ہشامدید کہتے ہیں پچھلے ہمارے لیکچر میں میں نے آپ کو اے سی کے متعلق جو ہے نا کافی سمجھائے آج ہمارا ٹاپک ہے اے سی کی وائرنگ اے سی کی وائرنگ کیسے رہا اس کا ڈائیگرام ہے اور یہ کام کیسے رہا کہتے ہیں آج چلتے ہیں اپنے اے سی کی وائرنگ کی طرف جو آج میں آپ کو سمجھاؤں گا سب سے پہلے ہم نے گاڑی سٹارٹ کر لینی ہے اور اس کا فین جب ہم دو سپیڈ پر آن کرتے ہیں دوسری سپیڈ پر آن کرتے ہیں یہ والا فین ہم نے آن کر لیا اس کے پیچھے چلتے ہیں وائرنگ کی طرف چلتے ہیں کہ یہ کس طرح کام کر دی ہیں فین کو جب ہم نے فین کے سوچ کو دو پر آن کر لیا تو اس کی پیچھے جو گریپ آتی ہے اس میں تقریباً چار یا پانچ وائر آتی ہیں وہ کام کیسے رہا کرتی ہیں ایک بیسک جو اس کی ہوتی ہے کہ اس کی وائر آرث ہاتی ہے ٹھیک ہے باڈی کے ساتھ آرث ہوتی ہے وائرنگ سے آرث میرے یہاں باڈی سے ملے جب ہم آن کرتے ہیں تو ایک آرث کی وائر سیدھا ایسی کے سوچ میں جاتی ہے آن ہم نے کر لیا آن کر کے جو سگنل ایک آرث کا ہے سیدھا ایسی کے سوچ میں چلا گیا ایسی کے سوچ میں جب جاتا ہے تو ادھر ہمیں تقریباً جو ہے نا یہ تین وائرز ملتی ہیں یہ تین وائرز جو ہوتی ہیں ایک ہمیں اگنیشن سوچ کی وائر ملے گی ایک ہمیں جو ہم نے فین آن کی ہے اس کی ارث ملے گی اور تیسری جو آگے ارث جانی ہے وہ ہمیں ملے گی پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا وہ کام کرتی ہے یہ جو وائر ہے آپ سوچیں گے کہ یہ اگنیشن سوچ کا ادھر کیا کام ہے اگنیشن سوچ کا یہ کام ہے کرنٹ کی وائر کا یہ کام ہے کہ جو ہم ایسی جب آن کرتے ہیں تو یہ والی لائٹ ہمیں جو ملتی ہے وہ اس کے لیے اگنیشن سویچ کی وائر انہوں نے کرنٹ ادھر دی ہوتی ہے ارث اس کو فین آن کر کے ارث مل گیا اور اگنیشن سویچ جب ہم آن کر لیتے ہیں تو یہ والی لائٹ جو ہوتی ہے یہ والی یہ آن ہو جاتی ہے یعنی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لائٹ جب ہم نے ایسی کا بٹن دبا دیا ایسی آن کر دیا ہے تو ہمارا ایسی آن ہو گیا یہ والی سکنل کی لائٹ جو ہوتی ہے یہ وہ ہوتی ہے اور تیسری وائر سیدھا ارث کی شکل میں ارث کی شکل میں سیدھا جو ہے یہ نا ترمو سیڑ سویچ پہ جاتی ہے یہ ہمارا ترمو سیڑ سویچ ہے جو ایسی کے کمپریسر کو ٹرپ کرواتے ہیں یہ ہمارا ایسی کا جو تھرمو سیڑ سویچ ہے اس کے اندر دو وائر ہیں اور یہ وائر جو سیدھا یہ والی وائر جو سیدھا کولنگ کوائل میں لگی ہوتی ہے اس کا کام ہے جب کولنگ پوری ہو جاتی ہے تو اس نے اس کو سرکٹ کو کٹ آف کر دینا ہوتا ہے اور آگے کرنٹ نہیں ہو جانے دیتا اور جب کولنگ نہیں پوری ہوتی تو یہ سرکٹ کو آن رکھتا ہے اور آگے کی طرف وہ کرنٹ جو بھی ہے وہ موو کرتی ہے پیچھے ہم نے ایسی سوچ کو آن کر لیا اور ایک ارث کی وائر جو ہماری سیدھا یہ جو دو اس کی جو بنی ہوئی ہیں اس کے اوپر ایک سیدھا وائر ادھر آ جاتی ہے اور سرکٹ وان کے آگے سیدھا ہماری جو رلے لگی ہوتی ہے ایسی کی اس پہ چلی جاتی ہے یہ ہمارے پاس رلے ہیں اس کے اندر جو ہےنا چار کنیکشن ہے چار کنیکشن دیکھتے ہیں کہ یہ کدھر کدھر سے آتے ہیں اور کس طرح جو ہےنا اس کے اندر آتے ہیں ایک ارث ہمارا ادھر سے سیدھا کوائل پہ آ گیا ہے رلے کی کوائل پہ اور رلے کی کوائل پہ جو ارث تو یہ آ گیا کرنٹ ہمیں کدھر سے ملے گی کرنٹ ملے گی تو کوائل اس کی رلے کی جو ہےنا کام کرے گی دیکھتے ہیں جو یہ کرنٹ آ رہی ہے یہ کدھر سے آ رہی ہے یہ کرنٹ ہمیں مل رہی ہے ایک پریشر سویچ سے پریشر سویچ کی دو وائر پریشر سویچ کی دو وائرز ایک سیدھا وہ اگنیشن سویچ سے کرنٹ لے رہا ہے اور پاس کر کے سیدھا جو ہے نا وہ لے کی پین کو دے رہا ہے یعنی کوائل کو دے رہا ہے ایک ارث اور ایک کرنٹ اور لے کی جو کوائل ہے وہ کام کر گئی پریشر سوچ کا کیا کام ہے پریشر سوچ کا میں آپ کو پچھلے بھی اپنے لیکچر میں بتایا تھا تفصیل کے ساتھ لیکن پھر بھی تھوڑا سا آپ کو بتا دے تو پریشر سوچ کا کام ہے جب گیس لائن کے اندر یہاں سسٹم کے اندر گیس نہیں ہوگی تو پریشر سوچ یہ والا سرکٹ جو ہے یہ آن نہیں ہونے دے گا اگر گیس نہیں ہے تو یہ سرکٹ آن نہیں ہونے دے گا اور جب یہ سرکٹ آن نہیں ہوگا تو رلے آن نہیں ہوگی ہمارا کمپریسر اور فین نہیں چلے گا دوسری چیز جب یہ اگنیشن سوچ اس کو اگنیشن سوچ سے ہم نے ایک کرنٹ دی ہوئی ہے اور جب گیس ہوگی تو اس کے اندر سے سرکٹ بان کے اور سیدھا رلے پہ چلا جائے گا ایک ہمیں تھرموں سے سوچ سے ارث مل گیا ہوا ہے یہ اگنیشن سوچ سے ملے گا اور اس کی جو رلے کی جو کوائل ہے وہ کام کرے گی تیسری جو اس میں واہر آئے گی وہ آئے گی بارہ وولڈ کی ڈائریکٹ بیٹری کے ساتھ جو آتی ہے وہ بارہ وولڈ کی پوزیٹیو کرنٹ تیسری پہ ملے گی اور جو ہی ہم بٹن آن کریں گے ایسی کا فین آن کریں گے اور یہ رلے کام کرے گی ادھر سے اس کو کرنٹ ملی ادھر سے بھی ایک کرنٹ ملی اور تیسری جو واہر ہے یہ ارث کی آرہی ہے اور چوتھی وہ بان کے سیدھا کمپریسر پہ چلی جائے گی کمپریسر پہ جب یہ کرنٹ پہنچے گی تو کمپریسر کی کوائل کی جو ہے نا دو وائرز ہیں ایک ارث ہوگی اس کی باڈی کے ساتھ اور دوسری یہ کرنٹ اس کو ملے گی تو کمپریسر ہمارا آن ہو جائے گا اور دوسری چیز اس کی فین کی طرف آتے ہیں فین بھی جب ہم ایسی آن کریں گے تو فین بھی کمپریسر کے ساتھ ہی آن ہوگا جو کرنسر کو تھنڈا کرتا ہے اور یہ بھی ایک اس کی بھی دو وائرز ہیں ایک ارث ہوگی باڈی کے ساتھ اور دوسری کرنٹ جب ہم ایسی کو آن کریں گے کمپریسر اور فین کی کامن جو ہے نا یہ کرنٹ ہوگی اور کمپریسر اور فین دونوں اس طرح کام کریں گے یہ والی جو بیسیک ہماری ایسی کی وائرنگ ہے جو جب ایسی سٹارٹ ہوا تھا گاڑیوں میں یہ اس وقت کی وائرنگ ہے اگر آپ کو بیسی کا پتہ ہے تو آگے چل کے آپ مارڈرن وائرنگ کو بھی سمجھ سکتے ہیں یہ بیسیک اس کی ہے اگر اس کو آپ یہ والی وائرنگ کو آپ کو سمجھ آگی سمجھے کہ آپ نے مارڈرن ایسی کی وائرنگ کو بھی سمجھ لیا آپ کو یہ وائرنگ کی سمجھ ہونی چاہیے اس کے ساتھ ہی امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی اور میرا تمام دوستوں سے میری گزارچ ہے جو بھی ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی اچھی انفرمیشن پہنچے اور ان کو فائدہ ہو اور اس کو لائک بھی کریں اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے زیادہ چاہوں گا اپنا اور اپنے پیاروں کا حیاء رکھیں اللہ حافظ